آداب ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے نیوزیٹین اردو میں میں ہوں سید احمد جلانی آج دکنی خبروں میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے دکن کے مشہور معروف شاعر سلیمان خطیب کی یوم پیداش پر خاص پیشکش 26 دسمبر کو سلیمان خطیب صاحب کی سالگرہ ہے اس مناسبت سے ان کا مختصر کلام بھی دکھائیں گے اور شادیوں کے واسطے کامل راپ فکٹ میں شادی خانہ مفت اور وہ بھی شاندار شادی خانہ اور آپ کو دکھائیں گے تیلنگانہ میں ایک گدھی کے دو مالک اور پولیس والے ہیں پریشان پیاس 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 یہ پیاس کب تو بھی سستی ہوتی کی نئی معلوم پیاس کی بڑی وی خیمت سے دکنی شاعر بھی پریشان ہے انہوں کیا بول رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلو شروع کریں گے دکنی میں خبریں بات دکنی زبان کی رہندو یا دکنی شاعری کی سلمان خطیب کا نام لیے بغیر پوریش نہیں ہوتی سلمان خطیب سرزمین دکن کے ایک ایسے شاعر ہے جن کو بھولانے سکتے اور انہوں مخصوص انداز سے دکنی کو نہ صرف پاپولر بنائیں بلکہ دکنی عدب کو بھی چار چاند لگا دیئے ناظرین سلمان خطیب کی 26 دسمبر کو سالگرہ ہے اس واسطے ہم لوگاں بھی دکن کے اس نگین شاعر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو آپ لوگاں بھی یاد کرو اور دیکھو گلبرگاہ سے ہمارے نمائن دے جباد میر کی یہ ریپورٹ دکن میں شاید اچ کون تو بھی ایسا اردو والا ہوں گا جو سلمان خطیب کو نہیں پیچھانتا ہوں گا ان کے گیتاں اور ان کے نظمہ نہیں پڑھا ہوں گا یا نہیں سنا ہوں گا انہوں لکھے چایسا اور پڑھے ایسا کہ بار بار سننے گدل کرتا سلمان خطیب مزاق مزاق میں ایشی چمٹی لیتے تھے تنس کے ایسے تیرہ مارتے تھے جو سیدھے جا کے معاشرے کی برائیوں کو جا کے لگتے تھے ہستے ہستے چنوں بہت کچھ بول کے نکل جاتے تھے سامنے والا بیٹھا سو کمکل ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا جہاں سے جڑایاں نہیں آتے وہاں سے جڑایاں لانا بھینسان چرانا دودھ دھونا دوسروں کا دودھ دھو لے گانا لیکن ان کے گھر میں ایک ڈاکٹر قرشید آرہ بیوگم یہ میں پیوجیدی آگئے بہو بن کر بیٹے لائک تھے اممہ کے بغیر اطلاع کی شادی ہوئی کر لیا ہوگا کیونکہ اممہ وہ تاریخ پتے تھے میرا بیٹا چاند ہے ہیرا ہے موتی ہے میرے کو چھوڑ کو نہیں کرتا شادی بولے تو انہوں اطلاع نہیں دیے اممہ کو تکلیف ہوتی ہوگا تو جب گرمہ کی چھٹیاں آئیں گرمیوں کی لائے لیے ہوں انہوں لائکے بھی ٹھا لیے تو انہوں راکن چیر کے اوپر غالب پرڈکشن دیکھ رہے تھے اور جو سمجھدار رہتا تھا انہیں سمجھتا کہ خاتیب صاحب کان ٹھہر کو کان تیرہ مار رہی خاتیب صاحب شروع میں جب بھولنا شروع کرتے تو پہلے خوب ہساتے مزاک کرتے پھر ہلو ہلو زندگی کائنہ دکھاتے سماج میں پھیل رہا سو اندھیرہ دکھاتے لوگوں کو آسوان دکھاتے غریب کے دردہ دکھاتے عورتوں کے تکلیفہ دکھاتے ایک عام اور غریب ادمی کو وہ زندہ رہنے کے واسطے کیا کیا پاپڑاں ملنا پڑتا کیسا اس کو روزانہ پانی پینے کے واسطے روزانہ کھواں کھودنا پڑتا سب کچھ انہوں قریب سے دیکھے سو تھے آسوان کے ساتھ دیکھے تھے اس کے واسطے انہوں بولے میں آسوان کے ساتھ دیکھا سو ہوں یہ سب چیزیں لوگوں کو آسوان کے ساتھ نہیں دکھاتا بلکہ ہستے ہستے دکھاتا ان کے کلام میں کہاں بھی سیریسنس نہیں ملتی کڑوی سے کڑوی بات بھی انہوں مٹھے انداز میں بول دیتے سلیمان خطیب 1922 میں چھڑکپا بلکہ ایک گاؤں ہیں اس میں پیدا ہوئے چھڑکپا کرناٹک کے زلہ بیدر میں آتا انہوں پیدا ہوئے جب ریاست ہیدر آباد میں آتا تھا انہوں پھر پھرتے پھراتے گلورگاہ میں آکے بسے گلورگاہ میں ان کے نام سے ایک سڑک بھی ہے مرزا غالب جیسا ایک اچ دیوان لکھ کے امر ہو گئے ان کا حساب بھی ویسیچ ہے خطیب صاحب بھی بہت کاغذان کالے نہیں کرے ان کے نام پہ بھی ایک اچ کتاب ہے کھیوڑے کا بن یہ ایک اچ مجموعہ ہے وہ ایک اچ مجموعہ کھیوڑے کا بن اتنا پاپلر ہوا اس کو کئی زبانوں میں ترجمہ کرے وہ ترجمہ کرے سے بھی پاپلر ہو گئے اردو میں بھی اب تک اس کے دس ایڈیشنہ نکلے ابھی کتنے نکلتے کی نہیں بول سکتے اپنے ایک لوتے مجموعے کھیوڑے کا بن میں انہوں خوب لپیٹے جو جو انہوں دیکھے اچھا برا اندھیرہ اجالہ صحی غلط دردان تکلیفان مسیبتان سب کچھ اپنے حساب سے مزاق مزاق میں ہستے ہستے لکھے چھوڑے وہ بولتے نہیں شال میں رکھے دیے بول کے خطیب صاحب بھی شال میں رکھچ دیے انہوں کرے سو شائری میں ایسے سے ٹیپیکل الفاظیں استعمال کرے کیا بولنا کنڑا مراتی تلگو اردو فارسی بورے زبانوں کا مربع بنا کے انہوں شیر شائری کر رہا لے دکھنی مہورے تو انہوں کیسا استعمال کرے اوچھو نکھو ان کے اوپر کتے کی لوگاں ایمفیل اور پی ایس ڈی بھی کر لیے ابھی بھی ان کے اوپر کیا تو بھی کیا ریسرچ ہو ہوتے چھ رہتا کرناٹک حکومت ان کو 1974 میں اپنے دوسرے سب سے بڑے سیویلین عوارڈ کرناٹک راجعہ سب سے نوازی تھی ویسے انہوں محکمے عبرسانی میں سرکاری ملازم تھے کورے گلبرگا کو پانی پلاتے تھے اللہ اچھے لوگوں کو جلدی اٹھا لیتا کرتے ہیں پچپن سال کی عمر میں 1977 کو ریٹائر ہوئے ریٹائر ہوئے سو ایک سال کچھ 1978 کو اللہ کو پیارے ہو گئے نیوز ایٹی نوردو کے واسطے گلبرگا سجباد میر کی ریپورٹ دکھن کے مشہور معروف دکھنی شاعر سلمان خطیب صاحب اپنی دکھنی شاعری میں جتا مزا پیدا کرتے ہیں اتحچ تنزبی رکھتے ہیں گانٹے چڑھا دیتے ہیں خطیب صاحب کی ایسی چیک نظم ہے ساز بھو سوچو اگر پٹا اممہ بابا کو بغیر بولے شادی کر لیا اور پٹا بھی برا ہو جاتا اور بھوج تو ساز کو سمجھ میں چھ نہیں آتی وہ کئی کو بولے تو اممہ بابا پٹے پٹیوں کی شادی کے واسطے کتے کی ارمانہ دل میں اٹھا کر رکھتے تو پٹے پٹیاں ایسا کرے تو اممہ بابا کیسا کڑکڑانا ان کا رہتا ساز بھو کی نوک جھوک پہ سلمان خطیب صاحب کی یہ نظم اختصار سے پیش ہے سنو آج گھر میں لگا کو بیٹھی ماں گھر کا کمپاڑ با کو بٹھی وہ تو پٹا سزاں کا دیوانا پورا بندر بنا کو بٹھی وہ تو پٹا سزاں کا دیوانا پورا بندر بنا کو بیٹھی ماں کیا پھراتی ہے کہ ایسا گھالی ہے ایک لٹو کی پوری جالی ہے کیا پھراتی ہے کیسا گھالی ہے ایک لٹو کی پوری جالی ہے اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا میرے ہاتھاں سے کیا کرو ماں ساپ پورا نکل گیا پٹا کیسے جالے میں اس کو پکڑی ہے ادمیہ کھانے کی ایک مکڑی ہے کیسے جالے میں اس کو پکڑی ہے ادمیہ کھانے کی ایک مکڑی ہے بہت دیوانِ غالب کا ایک صفہ اُلٹ کر بولی نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کرو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی جب تو وقت کو ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی بڑی بلی کون غالب تیرا سگا ہے کی کلیجے کو تھام لیتی ہے چتہ دیدہ دلے ری بلوں ماں غیر مردان کا نام لیتی ہے آنکھ میں آنسو آئے کہ میرے ماباپ نے صرف لڑکے کو دیکھا لیکن ماحول ماحول کو دیکھنا بہت ضروری تھا بلے پھر تعلیم بیابتہ بیٹی آنکھ میں آنسو بھر کر اس جاہل عورت کے پاس چھو کر بلی ماں ہم گھرانے کے شان رکھتے ہیں علم جہلت کے خدموں پر چھک گیا اللہ ماں ہم گھرانے کے شان رکھتے ہیں گھر کی عزت کا پاس ہے ورنہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں اپنی تعلیم کو ٹوک دیتی ہے بات بڑھتے ہی ٹوک دیتی ہے اے نہ بھولو کہ تم بھی بیٹی ہو بیٹی ہر گھر کی یہ کمانت ہے بیٹی مریم ہے بیٹی زہرہ ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی زہرہ ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی زہرہ ہے بیٹی کہتے ہیں بے زبانی کو بیٹی کہتے ہیں بے زبانی کو بیٹی پھتر کی یہ دورت ہے ایک بیٹی جو اپنے در کو آتی ہے اپنی بیٹی بھی گرس جاتی ہے یہ نہ بھولو سلمان خطیف صاحب جہاں ساس اور بھو کے احساس کو پیش کرنے کے ماہر تھے وہیں چونوں اپنی شاعری میں گھرین و استعمال کے چیزوں کا انسانی مسائل سے تجبیع دینے میں بھی مہارت رکھتے تھے ان کی ایک نظم ہے ہر راج کا پلن آپ لوگاں بھی سنو اور یہ نظم اختصار سے نیلام گھر سے ایک پلنگ خریدا ایک شاعر اور اس کے بعد اس پر شاعر جب سو جانا چاہا تو کیا کیا ہنگامے ہوئے آپ ملحظہ فرمائیے تو شاعر کہتا ہے پٹی میں جس کی لرزا پائے میں جس کے راشا ہر چیز کامتی ہے کس کا پلنگ ہے با شاہر با 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 کروٹ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلا ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ایک بار میں جو کیلا سو بار وہ بھی کیلا جنگر کا کار کھانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا پسو کا کات کھانا مچھر کا شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یار وہ ہر ہر جگہ کھو جانا ایک باپ تھا بچارہ اس نے پلنگ سوارہ آنسو کی ہر لڑی میں سلمہ کرن ستارہ ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سوارہ آنسو کی ہر لڑی میں سلمہ کرن ستارہ اور بیٹی چلی ہے گھر سے گھر میں ہوا اندھارہ بیٹی چلی ہے گھر سے گھر میں ہوا اندھارہ جاتا ہے خود پلنگ پر خرزوں نے اس کو مارا اور اس کا چیئے پلنگ ہے نیلام ہو گیا ہے اور آگے بڑھیں گے بات کریں گے بھگٹ شادی خانے کی ہیدرواد کے شادیاں دھوم دڑاخے کے واسطے دنیا بھر میں مشہور ہے پرسوں عزر الدین کے بیٹے یعنی سابق کیپٹن انڈیا کے عزر الدین کے بیٹے اور سانیہ مرزا کی بہن کی شادی میں دکنی رسم و رواجوں کو دل کھول کے پورے کرے گتے رسمہ ریتہ بڑے لوگوں کے واسطے تو اچھے ہے مگر یہ جباتاں غریبوں کے شادیوں میں رکاوڑا نال رہے ہیں غریبوں کے شادیوں میں آسانی کے واسطے ہیدرواد کی ایک سوسائٹی والے ولیمے کی دعوت کے واسطے شادی خانہ پھوگٹ میں دے رہے ہیں مگر اس کے واسطے شادی سیدھی سادھی کرنا پڑتا دیکھو اے رپورٹ جہز نکولیو یہ گناہ ہے سماجی برائی بھی ہے اور خانون کے خلاف بھی ہے جہز اور دھومدام سے شادیاں کرنے سے وقت اور پیسوں کی بربادی ہو رہی ہے ہیدر آباد کی تنظیم سوشیو ریفارم سوسائٹی لوگوں کو شادیاں آسان کرو بول کے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام بھی کر رہے ہیں یہ لوگاں بغیر جہز کے سیدھی سادھی شادی کرنے والے دولے والوں کو ولیمے کی دعوت کے واسطے فری میں شادی خانہ دے رہے ہیں ہیدر آباد کے علاقے مہدی پٹنم میں حیث و امان فنکشن حال نوہ اور مارڈرن شادی خانہ ہے یہاں کا کرایا چالی سے پہنٹالیس ہزار روپے ہو طاقت ہے مگر تین منزلہ شاندار میریج حال کو فری میں حاصل کرنے کا چانس مل رہا ہے پرنم میں ملا کے تین منزلہ ہے یہ ہم جو ہے نا شوشیو ریفارم سوسائٹی کے جانب سے جو بھی سنت کے مطابق شادی کرنا چاہے گا ان کے لیے بھی ہمارے عظمت اللہ خان صاحب اور علیم خان صاحب کی طرف سے جو بھی کوشش سے چل رہی ہے اگر اس پہ جتنے بھی شرائط ہے اگر اس پہ آکے وہ لوگ پورے کنڈیشنز پہ پوری تیرا سے اتر رہے ہیں تو علیمے کے لیے شادی خانہ فری دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے بھی سوشیو ریفارم سوسائٹی والے شادیوں میں جہیز گھڑا جھڑا نکولیو بول کے بیس سالوں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں سوسائٹی پورے دکن میں یہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے ذمہ دار عظمت اللہ خان بول رہے ہیں شادیوں کو سنت کی مطابق کرنے کے واسطے صرف موزبانی بولے تو نہیں چلتا اس کے واسطے پریکٹیکل بھی کرنا اور سماج میں نوجوانوں کی حمد افضائی کرنا بول کے شادی خانہ فری میں دے رہے ہیں کرنا چاہے تو ولیمے کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو جو ہے نا سمپلیفائے اور سنت کے حساب میں کر رہے ہیں گے ان کے لیے ہم نے رینٹل فری شادی خانہ جو ہے نا پروائیٹ کرنے کی چیز رکھی ہوئی ہے تاکہ ہر کوئی جانب سوچے امان فنکشن حال صرف شادی خانہ اچھ نہیں سوشو ریفارم سوسائیٹی کا دفتر بھی ہے سوسائیٹی کے بانی اور صدر ڈاکٹر علیم خان فلکی ہے ہماری کنڈیشنز بہت صاف ہے اور ہمارا مقصد سمجھ لیجی اچھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور کم خرچ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی والوں پر ایک روپیہ کا بھی بوجھنا پڑے وہ آپ میں سے جو بھی اگر ایسا نکاح کر رہا ہے جس کا نکاح مسجد میں ہے اور وہ اہد لے لے کہ ہم بیڈ تو دور کی بات ہے بیڈ شیٹ بھی جہز میں نہیں لیں گے ریکمینڈیشن ہے کہ ونڈیش پہ کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے ہم ان کے لیے بلکل شادی خانہ کر دیں گے امان فنکشن حال میں ولیمے کی دعوت کے واسطے پھگٹ کے آفور کو لوگاں پسند کر رہے ہیں اس سے ایک طرف سماجی برائی کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف نوجوانوں کی حمد افضائی بھی ہو رہی ہے اور دوسرے شادی خانوں کے واسطے ایک مثال بھی ہے انہوں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اچھا ہے نیز ایٹین ہیدر آباد کے لیے انیسور رحمان کی رپورٹ تیلنگانہ پولیس پورے ملک بھر میں دھوم بچا رہی ہے اور اس کے ساتھ تیلنگانہ کی پولیس کو اب کام بھی بڑھ گیا مگر پولیس ایک نئے امتحان سے گزر رہی ہیں تیلنگانہ کے شہر وقار آباد کے پولیس اسٹریشن میں دو لوگاں ایک گدھی پہ اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہی ہیں پولیس یہ کیس کو حل کرنے کے باستے بوران اور پریشان ہے دیکھوئے ریپورٹ تیلنگانہ کے وقار آباد کے پولیس اسٹریشن میں گھدے کو پکڑ لے کے روری سو عورت کا نام پوجا ہے یہ بیچاری بیوہ ہے گتھ تھوڑے دن پہلے اس کے باوہ ستیا اس کو یہ گھدی خرید کے دیئے تھے گتھ یہ اچھ گھدی کے دودھ پیچ اس کا گزارہ ہے بہنتی جنور گھدی کا دودھ بیچ کے اپنا اور اپنے دو بچوں کا گزارہ کریں یہاں تک ان کی زندگی اچھی چلوی تھی مگر اچانک ایک دن وقار آباد سے پربو نام کا اطمی پولیس والے کے ساتھ ان کے گھر کو آیا اور پوجا کے واسطے کمائی کا ذریعہ ہے سو گھدی کو اپنی ہے بول کے گاڑی میں ڈال لے کے چلے گا اس سے پہلے وقار آباد کے رہنے والے بی پربو پولیس ٹیشن میں چار گھدے چوری ہونے کی شکایت کرے تھے پولیس والے شکایت تو درچ کر دی مگر گھدوں کو دھوننے کی ذمہ داری پربو کے حوالے کر دی اس کے بعد پربو اپنے گھدوں کی تلاش نہیں لگتا جیسے اچھ لنگمپلی ہیدر آباد نے اپنی گھدی دکھی خوشی کے مارے فوراں وقار آباد پولیس کو اطلاع دی وقار آباد پولیس گھدی کو پولیس ٹیشن منتخل کر دی ستیہ اپنے افراد قاندان کے ساتھ وقار آباد پولیس ٹیشن پہنچ گئے پولیس والوں کو بیوہ بیٹی کے واسطے خریدے سو گھدی کی تفصیل بتائیں پوجہ اور اس کے دو بیٹوں کے گزر بسر کے واسطے گھدی دیو بول کے گڑ گڑا لیں یہ قاندان کا تعلق کرناٹک کے دگلور سے ہے ان کا کامیچ گھدی کا دودھ گھوم پھر کے بیچنا ہے فی لقت پوجہ اپنے اباوا کے ساتھ لنگم پلی میں رہی تلنگانہ پولیس گھدی کے دو دعوے دروں سے پریشان ہے پولیس کے واسطے یہ معاملہ سردرت بناوا ہے جائیداد یا لڑائی کا معاملہ ہوتا تو کچھ تو کر سکتے مگر یہ تو گھدی اور اس کی ملکیت کا معاملہ ہے عجیب و غریب معاملے کو سلجانے کے واسطے پولیس بوران ہے وقرباد پولیس کیس کو چندہ نگر پولیس کے حوالے کر کے اپنے ذمہ داری پوری کر دی مگر گھدی کی ملکیت کا فیصلہ نہیں ہو اس معاملے پہ اگر گھدی کچھ تو بھی بول کے نہیں تو اشارہ تو بھی کری تو پولیس کی مدد ہو جاتی نہیں تو کیس جلدی حل ہوئے جیسا نہیں دکھرا کئی کو بولے تو سب گھدے ایک جیسے ہوتے بولے جیسا ہر کوئی کس کے تو بھی گھدے پہ اپنا اپنا دعویٰ کر دیتا نیوز ایٹین کے لیے انیسور رحمان کی ریپورٹ کانٹوں سے بھرا رستہ کانٹوں سے بھرا تاج تو آپ لوگاں سنے ہوں گے اور دیکھیں بھی ہوں گے مگر ہم آپ کو کانٹوں کا بستر بتا رہے ہیں جس پہ سونے کے واسطے لوگاں بے چین ہیں دیکھو یہ ریپورٹ یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ ہی ناج گانے کا پورگرام چل رہا ہے یہ ہرے رنگ کا مخملی بستر دکھ رہا مگر نہیں ہے پھر کیا ہے نرم گدہ ہے شاید وہ بھی نہیں ہے پھر کیا تو بھی ہے ارے یہ کانٹوں سے بھرا ہوا بستر ہے جس پہ ہر کوئی لوٹنے کے واسطے بے چین اور بے تاب بے خرار اور اتالہ پڑا ہوا ہے ادمیاں بڑے لوگاں اور بچے بھی کانٹوں پہ لوٹنے کے واسطے ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے کانٹوں پہ لنگے بدن لوٹنے کا کئی کو تو بھی شوق ہو رہا ان کو کانٹے ان کو نہیں چھپتے یا ان کے جسم میں درات کا حساس مر گیا آپ کو سب سوالوں کا جواب مدیہ پردیش کے زلے بیتول کے سہرہ گاؤں میں ملتا یہ گاؤں میں ہر سال ایسا ہوتا کتے اس کو بھونڈائی نام کا تہوار بولتے یہ تہوار صرف خاص طبقے کا ہے اور ان کا تعلق پانڈوں سے ہے کتے کانٹوں بھرے بشتر کی کہانی کیا ہے آپ خود دیکھ لیو یہ تو بہت پرانی پرمپرہ چلی آ رہی ہے ہم سو جب سے دیکھتے ہیں بچپن سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہ ان کی شروعات بتاتے ہیں کہ یہ پانڈوں انساس کے مانے جاتے ہیں اور یہ ایک بار جنگل میں شکار کھلنے گئے تھے شکار کھلتے کھلتے ان لوگوں کے پیاس لگی تو ان کو جنگل میں پانی نہیں ملا وہاں ایک نہال کا مکان تھا نہال سے پانی مانگا اس نے پانی نہیں دیا اسے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کی کوئی بہن ہو وہ ہمیں بیہائے گے تو ہم پانی دیں گے جب سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے ان کی بہن نہال کو بیہائی گئی تھی اور اس سمیہ سے وہ بیدائی کے سمیہ سے کاتے پر لیٹ کر اس کے مطلب بیدائی دیتے ہیں کاتوں بھرا بشتر بچھانے کے واسطے کئی دینوں سے کاتوں کی گدی تیار ہوتی بیر کے کاتوں کو ایک جگہ جمع کرتے باجے گاجوں کے ساتھ پورا گاؤں پوجا کرتا اور کاتوں کا بچھونا تیار کرتے پوجا میں شامل ہے سو ہر ادمی کاتوں کے بستر پہ ایسا لوٹتا جیسے نرم گرم گدوں پہ سکون اور آلام لینے کے واسطے لوٹتے اس میں یہ پانچ دین تک نازتے گاتے ہیں شام صبح اور پانچ دین کے بعد میں پانچ دین جو ہے جنگل سے کاتے لاتے کاتے لاکر بچھونا بچھاتے ہیں اور اوپر یہ لوگ دیٹھتے ہیں یہ ہم پانچی پندوں کی سیوا کرتے ہیں ہمیں رجڑ سماج کے پورے چاہے کتنے بھی لڑیں گے جھگڑے پہ لیکن ہم یہ مل کر کریں گے تو یہ آخری دن ہماری کاتی ہے ایک کاتی پہ ہم لوڑتے ہیں اس میں گادی کہتے ہیں تو گادی ہم لیتے ہیں اس کے بعد میں ابھی ہماری بھائی کی بیدہ ہوگی اس کے بعد میں سماعت پہ ہوئی آئے یہ کاتوں سے بھرا وابستر ان کو میٹھی سی چوبن کا احساس دلاتا کرتے ہیں اس پہ لوڑ کے ان کو مقملی احساس ہوتا بول رہے ہیں کاتوں پہ لیٹنے کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ عام حالت میں آ جاتے ہیں ان کا بولنا ہے ایسا کرنے سے غیبی طاقت ان کی مدد کرتی جس سے انہوں زخمی نہیں ہوتے اور نہ ان کو درد ہوتا یہ سب ان کے عقیدے کا معاملہ ہے اب اس کو ان کا عقیدہ سمجھو اندھی عقیدت یا پھر روایتوں کا جان یہ الگ معاملہ ہے مگر صدیوں سے اپنے جسم کو تکلیف دینے کا سلسرہ جاری ہے ہم دم گمان ہوتا ہے پھولوں کی سیج کا خاروں سے وہ سجا ہوا بستر عجیب تھا بیر رپورٹ نیوزی ٹین اردن پیاز پچاس سے سو روپے ہو گئی سو روپے سے دیر سو اور ملک کے بعد حصوں میں تو دو سو روپے کلو سے بھی بکری کب سستی ہوتی پیاز اس کا جواب کس کے پاس بھی نہیں دکھرا ہمارے ملک میں اس سیزن پیاز کی فصل کم ہوئی بلکے حکومت بیوپاریوں کو مصر ترکی اور افغانستان سے پیاز لانے کی اجازت دے دی جنوبی ہند کے ریاستان کیرلا تملناڈو اور کرناٹک میں مصر کے پیل رنگی پیاز آگئی کتے اور بزار میں بکری بھی کتے مگر تلنگانہ کے بزاروں میں مصر اور ترکی کی پیاز ابھی تک نہیں دکھری کیسی رہتی ہے پیاز اور اس کی قیمت کتی رہتی ہے ایسے غمزدہ خیالوں کو دکھن کے شاعر خواجہ فرید الدین صادق بڑے دکھ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں سنو ناظرین پیاز کی جو قلت ہے در آباد میں سارے اندرستان میں ہو گئی ہے تو ایک تاریخی بات ہے کیونکہ اس مہنگائی میں پیاز اب سو دیر سو دو سو روپے کلو سے بک رہی ہے کمت کتے ہمارے واسطے باہر سے پیاز مگاتی کتے ترکی سے افغانستان سے گلوچستان سے مصر سے پتہ نے کہاں کہاں سے مانگا رہے کی کیا ہے کی پیلی نیلی کسی کسی کی پیازہ مارکٹ میں آ رہی وہ بھی کھانے کو دلنے بھرا کھا کے چکے تو لبان پہ تیزہ برگ دیا جیسا دکھرا دیکھو پیاز ایک ایسی چیز تھی پہلے چلے میں کٹے تو عورتہ روتے تھے آسوان نکلتے تھے مردوں کو آسوان سے رولا دے رہی میں تو ایک شاعر ہوں بول کے کچھ چپوے لکھوں دکھو مہنگی ہوئی ہے پیاز تو لائیں گے کیسے ہم مہنگی ہوئی ہے پیاز تو لائیں گے کیسے ہم اس کے بغیر کھانا بھی کھائیں گے کیسے ہم دو سو روپے کلو سے یہاں پیاز بٹتی ہے سرکار کو یہ جا کے بتائیں گے کیسے ہم تو یہ مہنگائی کی اپرت ہو گئی پہلے تو مصری پیاز کے تعلق سے دریائے نیل نیلہ ہے پر پیاز پیلی ہے ہے تیز بہت پیاز اور وہ بھی گیلی ہے لاکھوں مصر سے بیش رہیں اب ہندو پاک میں لاکھیں مصر سے بیش رہیں اب ہندو پاک میں کھاکو ہماری دیکھو تو طبیعت بھی ڈھیلی ہے کھاکو ہماری دیکھو تو طبیعت بھی ڈھیلی ہے یہ تھا مصر کا اب یہ ترکی سے بھی پیاز آ رہی جو کو ترکی کی جو ہے نام آکے جو ہے نام پیٹھا بہت مشہور ہے مگر وہ پیاز لاکھوں کھلا رہے ہیں حکومت کم سے کم آکا پیٹھا تو بھی لاکھوں کھلاتی تو خوشی خوشی کھا لیتے تھے خاکو اچھا یہ بھی دیکھو تماشا وہ پیاز بھی یہاں آکو وہی دیر سو روپے سے مل رہی دو سو سے مل رہی ایک سو پچیس سے مل رہی وہ بھی ایک تماشا ہے لاکھو فائدہ کیا وہاں میرے سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی ترکی کی پیاز کے تعلق سے ایک چبہ ملاحظہ کیجئے خاکو یہ پیاز ترکی کی تم دیکھنا ذرا خاکو یہ پیاز ترکی کی تم دیکھنا ذرا آنکھوں میں آسو آگئے تو سوچنا ذرا بھو تیزے میں آؤ خاکو یہ پیاز ترکی کی تم دیکھنا ذرا آنکھوں میں آسو آگئے تو سوچنا ذرا ترکی کا پیٹھا کاش ہمیں ملتا کھانے کو ترکی کا پیٹھا کاش ہمیں ملتا کھانے کو لاکھوں کھلا رہی یہ پیاز سڑی دیکھنا ذرا لاکھوں کھلا رہی یہ پیاز سڑی بولنا ذرا حضرت اگرامی یہ تھا ترکی کا معاملہ بابوانے سے سبھی پیاز مگ رہے گئے کیا کیا کر رہے گی کابل سے لا رہے ہیں پیاز یہاں کئے واسطے ماں کی کھلا رہے ہیں پیاز یہاں کئے واسطے کتنی ہے تیز دیکھیں تمہیں چک کو بھی ذرا ہم کو دکھا رہے ہیں پیاز یہاں کئے واسطے پیاز کا معاملہ بہت گمبیر اور گھرا ہوتے جارہا کیا ہوتا کی کیا نہیں کی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں بھی پیاس کھاؤ نہیں کھا سکے تو لا گئے ڈلی سامنے رکھ لے کے کھاؤ مگر پیاس کے تو کھانا چلتا ہی نہیں اب اتنی مہنگی پیاس نہیں لاسکتا ہے ٹی وی میں چینل ہوں بتا رہا تھے پیاس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں خوش ہو رہے ہیں دونی والے لے رہے ہیں پھر پیاس سنگ لے رہے ہیں ایسی نوبات آتی کی کیا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری پیاس کے خلت جلد سے جلد دور ہو جائے اور ہماری حکومت کو کچھ آخل آئے بہت کچھ ڈعا بھی کرو اللہ حافظ تو دکھنی خبروں میں فیلحال اتائج آداب